اسلام علیکم دوستو دوستو حکومت نے غیر ملکیوں کو اٹھالیس دن کا ٹائم دیا ہے جس کے بعد غیر ملکیوں پر ایک بہت بڑی کارروائی ہونے والی ہے کیا ہے پوری اپ ڈیٹ آگے چل کے آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ میں سعودی عرب کے اندر ویٹس اپ چلانے والوں کے لیے بھی ایک بری خبر آئی ہے جس کے بارے میں بھی آگے چل کر آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی سعودی عرب کی کچھ نئی اور بڑی خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے تو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کے اندر ویٹس اپ چلانے والوں کے لیے آئی ایک بری خبر کے بارے میں جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ویٹس اپ گروپ کے اندر اڈلٹ یا پھر سنسٹیو کانٹنٹ شیئر کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری گروپ ایڈمن کی ہوگی یعنی جس نے ویٹس اپ گروپ بنایا ہے یعنی بھلے ہی اس ویٹس اپ گروپ کا کوئی دوسرا گروپ میمبر کوئی گندی ویڈیو یا پھر کوئی سمویدنشیل کانٹنٹ شیئر کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری گروپ ایڈمن کی ہوگی اسے چاہیے کہ تورنت یعنی فورن اس کی جانکاری سعودی پولیس کو دے دے ورنہ اگر کاروائی ہوئی تو گروپ ایڈمن گرفتار ہو جائے گا وہیں آج سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑے ریٹائیڈ پولیس ادھکاری کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے اوپر آروپ ہے کہ اس نے اپنے پد اپنے عہدے کا غلط استعمال کر کے ایک کروڑ چوراسی ہزار ریال رشوت یعنی گھوس لی ہوئی ہے اور اس طرح کی خبریں پڑھ کر محمد بن سلمان کا وہ ڈائیلوگ یاد آتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چاہے کوئی امیر ہو وزیر ہو یا کتنا بھی بڑا آدھکاری ہو اگر وہ برشتہ چار کرتا ہے تو اسے بکشا نہیں جائے گا انا اؤکد لکھ بند لن ینجو ای شخص دخل في قضیت فساد ای منکہ لم ينجو سوال وزیر او امیر او ای ایک ایک ای احد استوفر عائلہ دلن الكافیہ سوفو یحاسب اس کے علاوہ سعودی مرور نے گاڑیاں چلانے والوں کو ایک نئی وارننگ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گاڑیاں چلاتے وقت کسی بھی امرجنسی گاڑی کو جیسے ایمبولنس وغیرہ انہیں اوور ٹیک کرنے پر پانچ سو ریال سے لے کر نو سو ریال تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے اس کے علاوہ سعودی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ ایک بار پھر پچھلے ایک ہفتے کے دوران 22373 غیر قانونی غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے علاوہ دبائی کی حکومت نے ملک کے اندر موجود غیر قانونی غیر ملکیوں کو اپنے اکامے اپنی آئی ڈی اپنے دستاویز ٹھیک کرانے کے لیے تیس اکٹوبر تک کا وقت دیا ہے کیونکہ تیس اکٹوبر کے بعد دبائی میں غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف بہت بڑی کارروائی ہونے والی ہے موسیقی